پاکستان محترم جناب زاکر اہل بید زوار ملے غلام جعفر تیار صاحب آف بیرہ اور ان کے بعد تاروال قصائد نفیس و جاکرین سید ابل حسن نکوی صاحب آف لاہور اور ان کے بعد جناب زاکر اہل بید حبیب رضا حیدری صاحب آف لیکن دارد اور ان کے بعد قبلہ علامہ حاجی علی ناصر آل حسینی صاحب آف ترہارہ جو ہے انشاءاللہ آج کس میں دل سے حضات اتفا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا عباد اللہ علیہ وسلم خوشنوریہ جناب سیدہ زہرہ بلند تر صلوہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشنوریہ حادیہ دورہ سرمایہ سرمایہ بطول وارث دستار رسول قائم آل محمد بلند تر صلوہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشنوریہ سید شہدہ شہدہ کربلا بلند تر صلوہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محلوان رحمان رحم کریم اللہ بانویان مجلس حاضرین مجلس جتنے مونین مومنات دربار پتولی چاہے ہو بہت بڑی دعا پر مردان ماہ حسین دیتون کسے دا وہ حتاج ہے مرزا بڑے دانار سوڑے اور چرے میں سامنے با اتنی گزارش ہے جس جس بندے نو رب علی زبان عطا کی وہ بندہ سرنا حلاوے زبان جس جس بندے نو رب علی زبان عطا کی وہ بندہ سرنا حلاوے زبان اگر کوئی شکوائے کہ جعفر تیارتے ہو سکتا ہے توہید تیارتے جگر چپلے ہاں سچے اندھا زکرے تیارتے جگر چپلے جگر بندہ نہیں بول سکتا ہے حضرت میسے میں تیمارکلو زبان او دھاری منگے علی زکر بھولے او دھاری منگے لکھا پتیوں میں کروڑا پتیوں میں او دھاری منگے مل مالک میں رج کے خوبصورت ہوں پنچ کروڑ دی کے ٹچ بیٹھویں زبان تو گنگر ہوگا تیری مل دا ملازم دن متے تحت رک کے سلام کریں پنچ کروڑ دی کے ٹچ بیٹھے کے رہ رہ کریں کتھے گئی دولت اگر دولت نہ مانے ہی تو بول کو بکھا کتن آئے تو خوش نصیب انسان اللہ تن اشرف المفلوقات بنا کے خوبصورت ترین انسان بنا کے اللہ تن علی جیسا امامہ ہرین من کے بھی نہ بولیں تک کیا من ہے مجلس نے اقتداء ایک شیر فکر لی از ایک مجمعہ بڑے سر جو چیرے میرے سامنے اور ذاتی یہ تب میں پسند کرتے ہیں بابا ذا بلا مسلم خطائیں ایک خطا نہیں خطائیں دیکھ کر بھی وہ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنا مہر بانتا ہے ایک شیر فکر لی یہ نے بول سکتا ہے تو نہیں سکتا ہے اگر بندہ بول سکتا ہے اللہ کی بادشاہ کے ذکر تو نہ بولیں جا فرطیار نہ لنا بھی ذکر نہیں توحید نہ ذکر اللہ پاک جو ذکی زمان تو مولد ذکر کی استعمال میرے کی نہیں جہاں میں علی کی مثال بھی میرے کی نہیں جہاں میں علی کی مثال بھی ہم نے تو یہ سنا تھا خدا بے مسال سونا ماحول و جلسل توجہ فرما عقیدہ بیان کنی پردو دیکھ دو شیر پڑھیں تک پنجابی دکھیں پڑھیں جی پنجابی دکھیں وڑا کے سارے جہاں کو روزی تجاؤ دی نوٹی امام کھان گا تو علی شماں میں کیا مشرق مقرب شمال تو جنوٹ عرشت تو فرشت رزق اللہ دائے بنیدہ علی وڑا کے سارے جہاں کو روزی تجاؤں گی روتی امام کھان دائے اور جنابی خون سے علی رکھیں دائے وہ جو بھی کھان دائے حرام کھان دائے حرام کھان داد جارہی مولا بھی ملایت بیان کر دیتا ہے حضرت علاوہ اقبال میں مانو ہے وہ فرمیدن اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضرب جداللہ ایک سعیدہ شربی ہے سیار پونٹا لے وہ پڑے علکشہ بجمائے اپنے زمینوں میں کے فیصلہ کر رہا تھا اسلام جو پہودی ضرب کر رہا تھا پتر پہ سجدہ کر رہا تھا میں اسلام کی شکل بھی کینی شاید ہے انہا میں یہ کروانیاں تلا رہا تھا پرشاہت نہیں ہوگا کتنی مشروف زندری ہے نمی تسلیدہ نیدر کی گھنٹی پوری کر رہا تھا تبتر فرمارا ایک ستر ہور سجدہ مسجد اپن فاتی دیوار مالک بندہ کھڑتا ہے ہسدہ پہ اینال بندے پہ ہسدہ نہیں ہے یا امیر کائنات دیا امیر کائنات امیر مومنین دا بزر ہوئے بندہ ہسدہ چلدے چلدے اللہ کی حجت رہ گئی ہر پڑے لکھے بندے بیٹھے ہیں ہر مار لگ دے بندہ میند کرے تے انساف نہ چلدے چلدے اللہ کی حجت رہ گئی اوہ جیڑا ہاسدہ مرکز آئے گئی گولا کے امیر کائنات فرمائنے بندہ خدا کہ جیڑا وقت تیرا ہاسدہ گھدر ہے میں تن یقین نال پیادا اس وقت مڑ کے تیری زندگی چلتا ہے جیڑا تیر کمان کے نکل گئے مولا فرمائنے کتنا بہتر ہے کہ اناد مسجد ہے تُو ہر سندھ بجائے قرآن پڑھنا بندے بتا ساتھ اس بندے نہیں پتا جو میں فرمائنے لکھا بھائی عظیم بندے نہیں پتا جو میں فرمائنے لکھا بولو بھائی بھائی تھوڑا جو دلگا اس بندے آتھا جئے دا سونہ ہے گھلی سونہ دلیا یہ پاڑی زندگی ہے نیتر جو چھائی دیں گی ہاں جو میں پڑھنا ایک فار کی بان کریں پیتری جی چاو چی مریہ سے خودتا ہے تُو شہری خودتا ہے تُو اسے تھوڑکے جگہ آتھا پڑھنا سکتا ہے ہرمی بھائی اگر میں قرآن پڑیا ہوندہ اللہ میری زندگی قیامت تک بدائیں دا پوری زندگی میں نہ قدمت کھلو کے قرآن پڑتا بائی دوں بڑا جلسہ ہے لیایت رہی ہلسا ہے اللہ میری زندگی بدائیں دا قیامت تک میں قیامت تک نہ قدمت کھلو کے تیرے حکم دی تعمیل کی قرآن پڑتا بادشاہ بڑے خوش ہے بسونا جواب ہے بندے سجے کبھی اکٹھے ہونے شکو ہو گئے ظاہر ہے کہ مولا جی کھلو بھی راشتہ بڑھنا ہے بڑیاں دیدگی ہو راش بڑھنا شکو ہو گئے بنے آکے بھا مولا کرو تے نگل کو بڑی کرسا یہ تو سارے اکٹھے ہو گئے علی فرمین نے سونا جواب دیتا ہے دل خوش ہے مولا بھی فرمین نے دس قرآن پڑھن دا شاوک رکھ دیں علی فرمین نے قرآن پڑھن دا شاوک رکھ دیں کو سارے جی پہلے تو میرا آوہ جی کوئی اے تھوڑے فرمین نے دے میرا دل کی کہ جو میں پھولی زندگی قرآن پڑھن دا شاوک رکھ دیں علی فرمین نے بھائی یا اضافی مولا فرمیندن قرآن پرند شاہر قاہی فرمیندن قدر میں نہیں نیڑے ہو کریم علی فرمیندن سجاہت ودا وہ سجاہت ودا ہے عمیر کائنات رہا بنا سجاہت ہو جے ہاتھ رکھ علی ہاتھ جے چاہے سجاہت کیا دے تیری عزتی کے سمیں حکم تکار سبرا یا سینگ پھلا ہاتھ کھڑا گل کے یا رسول اللہ ہاں داری سبحانہ سبرا یا رسول اللہ سبرا یا رحمان پڑھا سبرا یا رحمان پڑھا سبرا یا رحمان پڑھا جو بگے آکے تو اکھر تپنا خوزہ کے دسو آگ کھڑا لکھوں سبرا یا رحمان پڑھا سبرا یا رحمان پڑھا سبرا یا رحمان پڑھا سبرا یا رحمان پڑھا تک نظر جا رہی ہے 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 ہاتھ بندی کر دیتی ہے ہاتھ بندی کیونکہ اللہ جان دا ہی مول دی ہوئیے چلا کیے وقت اجازت ریدہ آئیت ترجمہ شیر چھین اتارا نہ ہوندہ نتارا نہ ہوندہ بے قدرہ لوگنی پہ پڑھتا جائیں تیاروں اے بن را خودہ بن ری محمد گھر دی آکھے اے آیت نکل دی بولو بھائی جارے بولو ہاتھ بھائی گھر 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 سورہ نجم دا ترجمہ شیر چھین اتارا نہ ہوندہ نتارا نہ ہوندہ بے قدرہ لوگنی پہ پڑھتا اے بن را خودہ بن ری محمد گھر جی موبند انادہ آکے آیت نہ کر دی بند رہ خدا دا بندی محمد گھر جی تارہ نہ ہوں دا تارہ نہ ہوں دا موبند انادہ آکے آیت نہ کر دی ام اللہ کوئی چند نوہ چاڑ لائند اے ملہ کوئی چند نوہ چاڑ رد علی دے بھوئے تے جھکیا آشتہ رحمنا ہاتھ خدا گھر جنا رہاں داری لائند 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 لائ comum لائند لائند اوازہ رہے انہ دعا بادشاہ میں جلی سب تو بڑی تعریف ہے جو اے دویں بادشاہ اول وقت دیتا اللہ کا سیدہ آگا ہے علی مشکل کو شاہد پاک محمد مسططح دعا بادشاہ میں یہ تعریف ہے جو اول وقت دیتا سیدہ آگا ہے ایک دن چلتے چلتے صحابی نال کافی بندے رش پڑ گیا تھا رسول فرمائے گا یا جی نید آ رہی محلوس فرطہ معاملہ ہے اے میرے زانوازار احسار رکھو حرام کر رسول ضمیر کے درازوں کے بندے ان بڑے خوش بائی آج علی دو ممرک فس کیا تھا کیونکہ اطاعت اچھ بھی علی دو بڑا میں آ رہے جو رسول دی اطاعت کرتے ہیں تے نواز اچھ بھی علی دو بڑا میں آ رہے آج پتہ لگتے ہیں ہونڈا کیا جی میں صورت جلنا شروع ہوئے ہیں نا تے بندے خوش ہوئے ہیں جو اب پتہ لگتے ہیں جو محمد اٹھے دے تے اطاعت گئے ہیں جو نہیں اٹھے دے تے سلاعت گئے ہیں نہیں نہیں میں نہیں سبجھا سکتا چلو آسان کریں بندے سبجھے ہیں بھائی جو اٹھے دے محمد علی تے اطاعت گئے ہیں جو نہیں اٹھے دے تے نماز سورج نجڑی آ کے گل کی کی رہے ہیں سورج نجڑی آ کے گل کی تے نماز سورج نجڑی آ کے گل کی تے نماز اتارہ نہ ہوں دا دیتارہ نہ ہوں دا ستارہ نہ ہوں سورج نجڑی آ کے گل کیا ہے جو ہوں دا جو نجڑی آ کے گل کی مجلس ہے اٹھے دیتارہ نہ ہوں دا جو ستارہ نہ ہوں دا تے نماز سائی کلاؤ جڑ جوان ہے تو سی بھولا ہے عظیر مجمع ذہن تیاروں ہیں منافق سمجھے آج تو کہتا ہو رہی ہے نبوت علی دی دو دی 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 مچ شو رہی مانے با مانے با مانے با مانے با مانے با تو آجی زندگی ہے ہن شیر میں مطمبت آ کرنا ہے میرے ساتھ میں کتنی محبت نہ پتھا بلو دلیرین آلا بایا مو جب لاتے دے اصد کو حکا کرنا کر بے قدرے لوگانی پے بردادیں تیاروں ہیں منافق سمجھے آج جدا رہی ہے نبوت علی دی 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 دیوید یسو رہی ہے للا بے قدرے اگر جدا ہو رہی ہے نبوت علی دی کو جی شورج پیانے شورج میں فلکات قسم قدیفر ناندہ میں فلکات آیا چوئے نبی بھرادا عجدے اشارہ نہ ہو جیدی انگل دے اشارہ نہ ہو لکھت ہو یا سمجھ واپس آئے اوڈیاں دھینیاں مسلمانہ اتنا مہرے جو سابرہ اندہ کنیاں تا دھینیاں نہیں سن جاتا جی پیکی اندہ کنیاں تا بھرامہ نہیں دی لے گے تیرے بھی مرتبہ دوارا چودہ معصومت دوارا میں ایک دعا مجھے دوارا کہ اللہ تن حکم و حرم کربلا بنسیق ایک محرم کو رسول دیدیو کربلا بنسیق مومنین مومنہ جتنے مکانیوں انتدار نکرامہ نائی کفر رسول نائی کفر رسول نائی کفر رسول نائی کفر رسول دور تک میری نگر ہے ہر بندہ اپنی کو کان دے رہا ہے نائی کفر رسول سول دا مائلا ہو اگلائی نے گھر لہرات جتھے آپ رسول آئی رکوائے دا یوں توں اٹھے نشوہلے میرا بھائی پیادا جن آگلائی یوں دیا چوتی خوشت شبیر دی مداخانی میرے عزیز پاکستان کے محبوب زاکر مولا حوری زبیر میرے والد چوتی خوشت شبیر دی مداخانی میرے والد زاکر انا مسائن ایک بند پردیان آئے تو چالی سال پہلے اگر آخری سطر میں تو ان سب جا لینا ایک مکان بچ سکلا این دی بندگی تول گئی اولادوں دی ویچ جنگل آدے کیوں باد کا سور بے رول گئی بہت سونا پر صافے ہوندے کیوں باد کا سور بے رول گئی کیوں باد کا سور بے رول گئی آخری سطر سونا ہے جنہا رومنان مولا حور بے رول گئی ایو تر تر لے دی اوشیے کو یہ گان جانتے ہول گئی جان جا پتر نہ پھلے آنے دیتے کی میں ماں مسلس کسٹ دے ہیں کسٹ دے ہیں آپ تر آلین سنیہ تو نہیں آگئے کسٹ دے ہیں تمام توانی زندگی در کر گئی ماں صاحب شنلے کہ بھنی خیرات ہے پوری زندگی دیانک داری امام حسین نہ دھوکھا نہیں کرتا حسین دھوکھے دلانے حسین بکشش دلانے بھل کے بھی امام حسین نہ دھوکھا نہیں یہ ذکر میں میرا بات آجانا دیرہ بات یہ حسین تی امہ کی بیربانی ہے میں سمیت اپنے اپنے بیربان جہاں کو کیا حسین بھی پھولی تبان دے کابل ہا یہ مہا و سمیت اپنے بیربان ہیں جو اسا گنگارہ نے پھولی تو خوٹہ ہندی میں آجی تھی یارہ بارہ سال سال ماں سومیں کونے دے حرمیں صبح دے مجلس ہوندی نماز دے فورا کہ کملا زمیر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دا ماتر نہیں کیتا مو دا ماتر دا رکھ سارے پھر ایک کو لفظ سونا بچیاں دے مو چو نکلے ہے ہائے زہرہ بہن سونا پشن دے ہو ہائے زہرہ بی بی دا حرم حلے اتنا کورا دی میں جنگی دن آل نماز مقائب ہوں میں مجلس شامل ہوں میں ڈٹھا پچھا دے مو چو خون چہرے پھٹ گئے ایران میں زیادہ ماتنگل دو گئے بہت زیادہ میں کھڑا ہو گیا میں آل مدین میں بزارش کی تھی میں کہہ کہ بھلا حسین دا ذاکرہ پاکستان کیوں آئے ہیں رومانہ تسا کو فارسی نشیر پر میں فارسی زبان نہیں آ دی یہ بچے فارسی جان دیں عزت سے بھی رو رو گئے مہربانی کرو میں نے شیرہ دا ترجمہ سڑاؤ تاکہ میں بھی مبادت کر دیں پاکستان دا بہت بڑا جلسہ ستر میری قیامت تک محفوظ رکھے قبلہ فرماؤ انہا شیرہ دا میں ترجمہ سڑاؤ کیونکہ فارسی زبان میں نہیں آ دی میں نے دن پوچھتا بھی تاکہ میں کہہ قبلہ تو ان امام رضا آگی سے بھیند دا واسطہ ہے جدے بھوئے دے پھڑتے پہو میں نے شیرہ دا ترجمہ سڑاؤ اور دن واسطہ بردہ بھی تھی سارے شیرہ دا میں ایک شیرہ دا ترجمہ میں سڑاؤ میں کہہ فرماؤ قبلہ زلہ سیار کرتا لے ہوں میری امامہ بھینے دیاں بالخصوص جلیہ میری امشہ ازادیاں سے لے دیاں اجازت دیا ہے تھوڑے حصے دی ستر پر رکھا عالم دین نمائی کا قبلہ مہربانی کرو میں نے شیرہ دا ترجمہ سڑاؤ انہا کہہ سارے شیرہ دا نے ایک شیرہ دا ترجمہ سڑانا آؤ مہربان کے مقام دیجئے میں کہہ قبلہ فرماؤ سید علی مدین نے فرمایا جعفر تیار اس فارسی شیرہ دا ترجمہیں جدہ دی ولی محمد دربار کی پنیتہ دیارے دھییاں کا پترہ کو ستیا رکھ شاہر رکھا ہوتے ہیں وہ بڑھا دھا ترجمہ فرمایا جتا史 tagged رکھا JAMES dictیمہ کے لئے دیکھان آپ وہ ترجمہ لے اس کے لئے دین کیجئے کا تو کائی شیرہ بلا فرمائنے پنجھتر دیارے دیاں تا پتران تو سجا رقصہ رقائی میرے دیاں پتر مرد ہیں دو ہزار پندرہ 3 اگستر میں کربلا مولا مولادا سلام کرن گئے پاکستان آیا سرگوزر جگہ چانی چک میں اتفاقہ نے جملہ پڑھا سالے علاقے میں مسائب خانزہ کرن عالم دین آغا مذر شلازی میرے بعد دینا پڑھنا اکنا فرمائے جعفر قیار بندے بڑی مشکل نال مجلس تے اندر بالخصوص آئی دی مجلس تے چاند دیاں او آیا بیٹیاں جنہاں میں ذاتی طور تے جاننا کہ رشتہ داراں دی شاہدی تے بھی نہیں ہیں گیڈیاں پر نداریں کسے رشتہ دار دی شاہدی دی لیکن حسین لروان آئی آگا مذر شلازی فرمائے دین دس دا میں آن پڑھتو مانکہ شاہدی میں در لگ جائے اوکی لاکھنا انہیں آکھا میں سیدوں کے آدھا میں دس دا تے پڑھتو لوگ یہ سن سکی دیو تو پڑھا آگا مذر شلازی فرمائے دین پانیتر تیارے دیاں تا پترہ دن ستیار رب ساہد دا مقایس سجینی راندی آئی پتر چھوٹین بھرا میرا کوئی مانوہ دا بدلہ یا پتر لینڈن آتن پترہ دا موچ ان کے فرمائے دین اس مدینے چھو میرا لگنا کوئی من جو نانے دی کبر دے گا میری اچانی گزار شاہد پترہ رسول دے رسول دی کبر دے گا پواندی باہر لگیں گے حسین ادن بھائی تُسا پواندی نہ بھو کیوں تُسا امیر بھو تُسا نانے دی سراندی بھو مڑھ لادہ میں غریب ہاں میں پواندی بھاں بے مسہد دیا شکلو میرے جوان بھائیوں بچوں میں مڑھ لادہ غریب ہاں میں پواندی بھاں حسن سراندی بھے گئے حسین پہ دنیا دے بہت نصیب بند ہے جو دے عبادت میں ہو ساں حسین ادن بھائی جی لپے رام اممہ دیتا ہے نانے دس ہو بے عدب دی ذاکری سوڑ دے ہو حسن اٹھے نانے دیتے بھر کے چیرہ رکھے مکی اور یواز نالترہ مرتبہ فرمایا نانا نانا مجبور دی دا پتر دس ہاں آئے گا مجبور دی دا پتر دس ہاں آئے گا مجبور دی دا پتر دس ہاں آئے گا امہ بیمار سیار کوٹ آ لیں ہوں کیا بندہ پر داست کرے چیزیں تربے شبیر نانے دی قبردان لپٹ کیا ہے دھا مار کہہ دے نانا ای امیر ہے اس امیر آر پیگرام دیتا ہے میں غریب جنگ سل آیا امہ بیمار نہیں امہ زخمی ہے نانا بیمار ہو رہاں دے نہیں دو امیر آؤ ایک سجے کبھے نانے دے سجے کبھے کھڑو کے پیا دیا سانوں گا سو شیطان نبی ایدان نرک بر تو باہر آکے اوہ کیوں ماری اے انا مسلمانا ساڑھی مانوں در تے نانا جے ہاتھ چمدائے اوہ پروٹ گئے نہیں چھے مئی بر جمعہ صبح آٹھ بجے سے رات گئے تک امام بارگاہ قصرِ بطول صلی اللہ علیہ السلام جگنہ گجنہ والا جمجلس سے اضام نہ کر دوں گی ملک پر کناہ برول میں اکرام وزاکی اضام عطا فرمائیں گے مومنین سے شدکت کی صدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت مبر حسینی کے ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے نفیس و ذاکری جناب ذاکرہ بیعت سید ابل حرسن نقوی صاحب آفلہار ان کے بعد حضینہ دلقصائد ذاکرہ بیعت ذوار حقیب رضا حیدری صاحب آفلہ مدی کے طالے watہ ہمارا تکبات موسیقی ، تکبات کار موسیقی کار 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 موسیقی محمد 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 قصیب قضاء بیعواز کمزور ہے کوشش کر کے باعوا سے بلند سانے صلوات محمد 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 دعوان جہانہ دی پاک موظمہ سین اپنے بارد رجھ کرنے ہی ایسی کردہ سکا آلے مہر اس نگری میں اس آبادینو انہا گھرانو انہا ویہرانو انہا ویہرانو ہمیشہ آبادتن جتھے بطول دے پترانے دے عظیم مزادار بستن میری نہائی دواجب اکرام صاداتوں میں نہیں دی تیرا رجب گزری ہے کوئی میرا دل چاہتے ہیں کوئی دو چار کسیدے میں جنابی خدم اچھ پیشت کرنے ایک منظر میں جنابی خدمت تک پہنچا کی تک سیدہ پر پہنچا کیا بی بی مریم بیت المتستے قریب آئے میرا اللہ میرے تیموشکیل ویہی موشکیل ویہی آسان ہکار آوازیں توہید آئی مریم واقف تو جاؤ ایک بچے جممندی جانے نہیں ایک بچے جممندی بھئی کوئی نوردی کلون بنانی کشمیہ شکرانے سیال پوٹا جاؤں پوری توجہ چاہتے ہیں ایک بچے جممندی جانے واپس پرچھو پرپے جنابی مریم چند کردما سے گئے پھر موار سماوانی جائے بیت المقدس پر پاس اچھے رہے پھر دو میں حق آسمان پر پاس سے بلند گیتے ہیں بی بی دی آگانے لیے کیوں میرا اللہ انہوں روکیا جو ہی کیا مجھ میں خاص زینت باغ عرم نہیں کیا مجھ میں خاص زینت باغ عرم نہیں اور سار میرا نقائے سے نسوا سے خم نہیں رتبہ میرا زلے کا او حوا سے کم نہیں پھر کیوں میرے نصیب میں بیت الحرم نہیں اب آلہ مریم یہ ٹھیک ہے تیری عظمت کی حد نہیں جو کچھ بھی ہے تو فاطمہ بھلتے اصد نہیں مرحبا حاجہ بن حیدی لیکن صادف نے حکم کیتا کہ میں انکار نہیں کر سکتا مریم یہ ٹھیک ہے تیری عظمت کی حد نہیں جو کچھ بھی ہے تو فاطمہ بھلتے چلو ایت جنابی اگلی بات کریں علی کی ماں جو نہ آتی حرم سجانے کو علی بیدہ میرمی علی کی ماں جو نہ آتی آخری سطرش کوئی عقیدہ ہے کوئی ایمان ہے علی والے بیچو جانبا علی کی ماں جو نہ آتی حرم سجانے کو تیرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی اور اگر علی سے نہ ہوتا جو عقد زہرہ کا بطول رب کی طرح لا شریک ہو جاتی سلامت بھلتے میرے بعد چاہت انہا حکم کسی خمیدہ دا محقات ہے دیکھو میں ملانجہ بندہ اس بارگاہ چاہتے نہ میں نے خوش آمد فرنی یعنی ہے نہ میں نے خوش آمد فرنی یعنی ہے خوش ہو کہ انگیہ نہیں کرو کہ میرے پہ کوئی دیم نے فرنی نہیں یہ میرے بار میں کی بارگاہ ہے خوش ہو کہ بندے میں اپنا عقیدہ ظاہر کرنا ہے اب میں رجب دے حوالے دوا لوگ خلوات بابا زبان صاحبہ رجب دے حوالے لالکسیدہ پر لگ رہے ہیں ہے تیرا رجب اور میرا علمان علی ہے 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 موسیقی 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 موسیقی